تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو بریانی ہے اس کے جو چاوال ہے کتنے زیادہ کھلے کھلے ساتھی ساتھ جو ہمارا چکن کا پیس ہے اس کے اوپر مسالوں کو کوٹنگ جو ہے وہ بلکل برقرار ہے تو اب میں اس کے اندر کا جوسی نیز بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں آپ دیکھیں گا میں اس چکن کے پیس کو یہاں پہ توڑ رہی ہوں اور یہ کتنی زیادہ آسانی سے ٹوٹ رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن کا جو پیس ہے وہ کافی زیادہ اچھی طریقے سے پک چکا اور جوسی بھی ہے تو چلیے ٹائم ویسٹ کے وینا اس کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کیاچی چکن اسے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور ابھی ہمیں کرنا ہے اسے میرینیٹ تو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے ایٹ کریں گے نمک تو نمک ہمیں زیادہ نہیں بلکل آدھے ہیلا چکن میں ہمیں ایک ٹیبل سپون نمک کو ایٹ کر دینا ہے ساتھی سے ہم یہاں پہ ایٹ کر رہے ہیں پھونے ہوئے جھیلے کا پاؤڈر اس کے ساتھ ہمیں ایٹ کرنا ہے گرم مسالہ تو گرم مسالہ ہمیں ایٹ کرنا ہے کم سے کم ایک ٹیبل سپون اب ہم یہاں پہ ایٹ کر رہے ہیں بریانی مسالہ جو کہ ہمارے بریانی کی ہونے والی یہ جان اور بلکل ٹیشٹ چینج کرتے گا بریانی کا دو بڑے چمچ اسے ڈال دینا اس میں اور اب ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس اس میں ایڈ کرنا ہے دہی تو یہ جو بریانی ہے کافی زیادہ سمپل ہونے والی ہے جن کو نہیں آتا ہے وہ بھی بہت ایجلی بنا سکتے ہیں تو ان سارے مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے دہی تو میں نے یہاں پہ میڈیم سپون لیا ہے اس سے میں چار چمچ کے قریب اس میں دہی کو ایڈ کر لوں گی اور ہمیں دہی زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور ایک بات ایاد رکھنا ہے کہ دہی جو ہے ہم ہماری بلکل کھٹی یا بلکل میٹھی نہیں ہونی چاہیے نورمل پلین کر دی لینا ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنا ہے سرسو کا تیل جی ہاں سرسو کا تیل ایڈ کریں گے ہمیں یہاں پہ دو بڑے چمچ اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ باری کاٹ کر دیا اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھو طرح کیسے سے مکس کر لوں گی جس سے کی مسالہ کا جو کوٹنگ ہے سارے کے سارے چکن پہ ایونلی ہو جائے اور اب ہمیں رکھ دینا ہے چکن کو مرین ہونے کے لیے اور یہ چکن مکس ہو چکا ہے تو اسے ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ رائس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں انڈیا گیت کا باسمتی دوبر رائس یہ کافی جادہ کھلا کھلا بنتا ہے اور بلکل لمبا لمبا چاول ہوتا ہے جو ہمیں بریانی کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک برطن لیا ہے جس میں میں نے پانی رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں چاول کو جو ہے سب سے پہلے واش کروں گی تو واش کروں گی اور ساتھی ساتھ میں سے دس منٹ کے ل یہ ایسی چھوڑ دوں گی جس سے کی جو ہمارا چاول ہے وہ تھوڑا سا فل جائے یہاں پہ میں نے کچھ لیا ہے کھڑے گرم مسالے دیج پتہ گول مرچ شاہی جیرہ اور ایک الائچی ڈالچینی کا ٹکڑا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے آئل اور ساتھی ساتھ ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے نمک تو نمک ایٹ کرتے دائم ایک بات کا دھیان رکھیں کہ نمک آپ ایٹ کریں اچھے سے کیونکہ جتنا بھی نمک ہے وہ باقی تو پانی مرا جائے گا اور کچھ ایک ہی جائے گا چاولوں میں کیونکہ ہمیں چاولوں کو پکانا ہے صرف پچاس پرسنٹ تک تو یہاں پہ جو چاول ہے میرے وہ فل چکے انچے طریقے سے اور پانی بھی اُبل چکا ہے تو میں اسے ایٹ کر لوں گی پانی میں اور اس کے ساتھ ہمیں اسے بس پچاس پرسنٹ تک ہی پکانا ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو چاول ہے بالکل پچاس پرسنٹ تک پک چکا ہے اور جیسے ہی میرا چاول جو ہے وہ اُبلہ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے ایک بڑے اسے پلیٹ میں فلا کے رکھ دیا تاکہ ہمارے جو چاول ہے وہ سٹیم کی مدد سے زیادہ اوورکک نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے پچاس پرسنٹ چاول کو پکایا ہے اور پچاس پرسنٹ جو ہے ہمیں دم پہ پکانا ہے چکن کے ساتھ اور اس ٹائم پہ آپ جو بھی کھڑے مسالے ہیں گرم اسے آپ نکال بھی سکتے ہو تو یہاں میں میں نے چڑھا لیا کوکر جیسے ہمیں نے بتایا کہ ہم لوگ بلکل سی بریانی بنائیں گے جس سے سب کوئی بنا سکے اگر آپ کے پاس � اگر بیچلر ہیں تو بھی وہ بنا سکے تو سب سے پہلے کوکر میں میں نے ڈال لیا ہے تیل اور یہاں میں میں نے لیا ہے سلائسڈ آنین یعنی کی لمبے لمبے پتلے پتلے تو آدھا جو پیاز ہے اسے میں ڈال دوں گی جب آئل گرم ہو جائے اور اسے ہم کر لیں گے گولڈن براؤن تو پیاز کو میں نے ڈال دیا ہے آئل میں اور یہ ہو رہا ہے گولڈن براؤن اور بس ایسا ہی ہمیں اسے براؤن کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا پیاز اچھی طریقے سے براؤن ہو چکا ہے اور آدھی پیاز جو ہم نے بچا کر رکھے تھے اسے بھی ہم ڈال دیں گے کوکر میں اسی تیل میں کیونکہ وہ جو پہلے کا تیل ہے اس میں پیاز کی جو ہے فلیور ہوں گے اور اس لیے ہمیں جو دوسرا بیچ ہ ہمیں ڈالنا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اب ہمیں ڈالنا ہے اس میں مارینیٹ چکن تو گائز یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ جو بھی آپ نے اوئل یوز کیا تھا اسے میں یوز کیجئے گا اس کے اوپر سے اوئل زیادہ مد ڈالیے گا کیونکہ ہم نے چکن میں بھی اوئل ڈالا تھا تو یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے کافی اچھے طریقے سے مارینیٹ ہو چکا ہے پیاز بھی گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گ تقریباً دس سے بارہ منٹ کیلئے تو یہاں پہ میں اچھے طرح کیسے چکن کو بھونوں گی جب تک کہ یہ جو گریوی ہے ہلکی سی براؤن نہ ہو جائے بلکل اس طرح کی اور یہ گریوی نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ جب ہمارا چکن جو ہے آدھا پک جائے کک ہو جائے تب ہم اپنے چاولوں کی لیئرنگ کریں گے تو یہاں پہ میں نے سارے چاول اس چکن کے اوپر ڈال دیئے ہیں تو بلکل لیئر لیئر بنا کے کہ میں آپ اپنے سارے چاولوں کو ڈال دوں گی تو یہاں پہ میں نے سارے چاول ڈال دیئے ہیں اور آپ کے یہاں پہ ایک چیز نوٹس کرنا ہوں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے ایک کڑھائی کے اوپر کوکر کو رکھا ہے اس کا فنڈا جو ہے میں آپ لوگوں کو آدھے سمجھاؤں گی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں گولڈین کے ہوا پیاس چیرے لگائے ہوئی مرچ کیونکہ مرچ سے کافی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا ہمارے بریانی میں یہاں پہ ساتھی ساتھ میں ڈ دیش گھی جو بھی کمپنی کا ہے گھر کا ہے ڈال لو بلکل دو بڑے چمچ ساتھی ساتھ ہم نے جو بریانی کا مسائلہ بچا کے رکھا تھا وہ ہم ڈال لیں گے ابھی اس میں پورا ایک پاکٹ جو چھوٹا پاکٹ آتا ہے وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے کیونکہ یہ جو ہے بڑیاں فلیور دے گا اور دم لگائیں گے بیس منٹ تک تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں کوکر کھول رہی ہوں اور بلکل گرم گرم سا دھوا نکل رہا تھا اس سے کیونکہ یہ دم پہ کافی بڑیاں سے پکا ہے اور آپ بس دیکھنا ابھی میرے بریانی کو آپ یہ دیکھو بس یہ دیکھو چاول جو ہے کتنے اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اور کلر دیکھو کافی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پہ آپ پیس بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو چکن کا پیس ہے وہ بھی کافی زیادہ کھلا کھلا ہے اب میں اسے ایٹ کر دوں گی ایک برطن میں نکال لوں گی تو یہاں پہ میں سارے چاولوں کو برطن میں نکال لیتی ہوں اور آپ بس دیکھتے جاؤں کہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے ہمارا یہ جو بریانی ہے وہ لگ رہے اور اس کی سمیل جو ہے اس ٹنگ پہ واہ کافی زیادہ خوبصورت ہے کافی زیادہ خوبصورت ہے اور بریانی بلکل ایسی ہی اچھی لگتی ہے مجھے دیکھنے میں اگر آپ چاہو تو اس پہ آپ جو ہے فوڈ کلر وغیرہ ڈال سکتے ہو لیکن یہ جو پیلا اور سفید کلر آتا ہے نا چاول کا یہ کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ اب دیکھو یہ ہمارے بریانی کے جو چاول ہے وہ کتنے زی کھلے کھلے نکلے اور اب بس ایک پلیٹ پہ جو ہے ہمیں بریانی کو سرف کر لینا ہے اور آپ پیسز بھی دیکھ سکتے ہو کہ کتنے زیادہ باہر سے ڈیلیشیس لگ رہے ہیں اور چاول تو ہمارے کھلے 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 ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہمیں ایک گڑھائی کے اوپر میں نے رکھا تھا تو اگر آپ چاہو تو تو توے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہو کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ ہیٹ میں نہیں لانا ہے کوکر کو ورنہ نیچے سے جو ہے ہمارا چ چپک سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھو میرا چکن نہیں چپکا ہے نا یہی ہوتی ہے صحیح بریانی کی پہچان نیچے سے بالکل نہیں چپکا ہے تو اسی کاران سے میں نے جو ہے ایک گڑھائی رکھا تھا نیچے اور ڈائریکٹ ہیٹ نہیں دیا تھا اپنے بریانی کو تو آپ لوگ بھی بالکل یہی فندہ اپنا نا اور یہاں پہ آپ دیکھو ہمارا مست سب بریانی جو ہے بالکل بن کے تیار ہے اسے آپ سرف کرو رائتے کے ساتھ لچھے میں کٹے ہوئے پیاس کے ساتھ واہ واہ کافی زیادہ صحیح کمبینیشن لگتا ہے ہمارا چکن پہ جو ہے اچھے طریقے سے مسالہ ہے ہمارے رائس میں مسالہ ہے ساتھی ساتھ سفید رائس بھی ہے کلر کمبینیشن جو ہے کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھنا میں نے آپ کو توڑ کے بھی دکھا ہوں گی ابھی کہ ہمارا چکن جو ہے کتنا زیادہ کتنا زیادہ جوسی بنایا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھنا تو یہاں پہ میں نے چکن کو توڑا ہے اور آپ دیکھو کہ یہ کتنا زیادہ اندر سے جوسی لگ رہا ہے لگ رہا ہے آیا نا موں میں پانی تو بس یہاں پہ ویڈیو کو لائک کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا